چترہ ڈی اے سو ویپن کمار دوبے اس سے میں ہمارے سامنے ہیں اور میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں پی ڈی اے سو دکان کے سنبند میں کہ اور کیا کیا فسلیٹی دی جا رہی ہے اور اس معاملے میں نردیس پی ڈی اے سو دکانداروں کو کیا دیں گے تو میں اب آپ کے سامنے ویپن کمار دوبے صاحب سے روبرو ہو رہا ہوں تو ویپن سر آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس بسے میں ہم آپ کو دو تین سوچنا دینا چاہتے ہیں پہلا یہ کہ جو بطرن کی پرکریہ ہے پہلے انگوٹھا لگا کر بطرن کیا جاتا تھا کرونا وائرس کے پرکوب کے چلتے سرکار نے انگوٹھا لگانے سے منع کر دیا اور دو طریقے بتائے ہیں پہلا یہ کہ سبھی راشن کارڈھاری کے لیے ایک کومن اوٹی پی ہوگا 12345 پہلے کارڈ کا نمبر ڈائل کرنا ہے اس کے بعد کومن اوٹی پی 12345 ڈائل کرنا ہے اور اس طرح سے مشین میں اس کو انکیت کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اپواد ریجسٹر بھی مینٹین کرنا ہے ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ ایک کومن اوٹی پی کا پریوک کر رہے ہیں آپ لاغک کا ٹھپا نہیں لگوا رہے ہیں اس اسطحیتی میں کومن اوٹی پی کا دورپیوگ نہ ہو اس لیے سرکار نے دوسری بیوستہ بھی کیا ہے کہ کومن اوٹی پی سے پرچا نکالنے کے باوجود ایک اپواد ریجسٹر پر لاغک کا نام اور راشن کی ماترہ ضرور لکھیں گے اور اپواد پنجی جو آپ مینٹین کریں گے اس کی اوٹھینٹی سیٹی یا ستیتہ تبھی پرمانیت ہوگی جب اپواد پنجی کے پرتیک پرنا پر نیچے ایموں اور مکھیا کا ہستاکشر ہوگا مکھیا کے بدلے وہاں کے لوکل دوسرے جنپرتی نیدھی بھی ہو سکتے ہیں جیسے وارڈ سدس سے پنچائت سمیتی جلا پریشت پرموک کوئی بھی ایک جنپرتی نیدھی ہوگا اور ایک ایموں ہوگا دونوں کا دسکت پرتیک پر نیچے ہونا چاہیے ایک بات آپ دھیان دیجئے آپ کومن اوٹی پی سے بطرن کر رہے ہیں اس لیے سب سے authenticated انکیکشن یا audit کے لیے جو document ہوگا وہ آپ کا اپواد پنجی ہی ہوگا اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اپواد پنجی میں پرتیک پریشت میں بطرن کے بعد نیچے لوکل جنپرتی نیدھی اور ایموں کا ہستاکشر ضرور کروائیے گا تب ہی اس کی validity ہوگی اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ چیز audit میں آپ کا document فیل ہو جائے گا اور آپ کے اوپر گون کا آروق لگ سکتا ہے تب آپ خود کو نہیں بچا پائیے گا اس لیے میرا انورود ہے میرا آپ کو سلاح ہے سبھی dealer کو کہ اپواد پنجی جرور maintain کریے گا اور پرتیک پریشت پر نیچے لوکل جنپرتی نیدھی اور ایموں کا دسخط ضرور کرائیے گا اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ OTP use نہیں کریں گے میں بول رہا ہوں دونوں use کریں گے OTP بھی use کریں گے اپواد پنجی بھی use کریں گے اور اپواد پنجی میں نیچے ہستاکشر لوکل جنپرتی نیدھی اور ایموں کا ضرور کرائیں گے کیونکہ audit کے سمیہ وہی document سب سے valid document ہوگا کہ آپ نے وطرن کیا ہے دوسرا ایک اور سوچنا ہے ابھی اپرائل اور مائی کا سمانے روپ سے ملنے والا چاول اپرائل مہینہ میں ہی دیا جا چکا ہے اور پورے جلا میں وطرن ہو چکا ہے اب بچ گیا کیندر سرکار کی اور سے دیا گیا رہا ہے تو کیندر سرکار پرتی میمبر پرتی مہینہ پانچ کلوں کے حساب سے چاول بھیجی ہے اپرائل اور مائی کے لیے تو پرتی میمبر اپرائل اور مائی ملا کے ہو گیا دس کلوں چاول اور اس چاول کا بطرن مائی مہینہ میں دو یا تین تاریخ کے بعد سے ہوگا اور ایک بار اس چاول کا کریڈٹ یا جو بھی کہیے آپ کے مشین پر دو مائی یا تین مائی سے دکھنے لگے گا میری بات ہوئی ہے راچین آئیسی سے انہوں نے بتایا ہے کہ دو یا تین مائی سے یہ کیندر سرکار کا چاول سبھی راسن ڈیلر کے مشین پر دکھنے لگے گا اور اس کے بعد سے بطرن کیا جائے گا اب کیسے بطرن کیا جائے گا یہ سمجھ لیجئے پرتی ممبر پرتی ماہ پانچ کلو اب اپریل اور مائی دو ماہ کا ملا کر ایک ہی بار دینا ہے تو ایک ممبر کو اپریل اور مائی دو ماہ ملا کر پانچ اور پانچ دس کلو انا چھو گا اب راسن کارڈ میں جتنے ممبر ہیں اتنے ممبر کو دس کلو کے حساب سے آپ کو دینا ہوگا دوسرا یہ مائی ماہ میں دینا ہوگا تیسرا یہ بلکل نسولک ہوگا چوتھا اس کے بطرن کی پرکریہ بلکل ویسی ہی ہوگی جیسے ابھی آپ نے راشن کا بطرن کیا ہے ارثات اس کا بھی بطرن کومن اوٹی پی اوٹی پی اور اپواد پنجی سے ہوگا دھیان سے سنیے کیندر سرکار کی اور سے دیا گیا اندان ہے پرتی لابھوک پرتی ماہ پانچ کلو کے در سے دینا ہے اس طرح گرنا کرنے پر پرتی لابھوک اپریل اور مائی دو ماہ کا ملا کر دس کلو پڑے گا جس کارڈ میں جتنے ممبر ہوں گے اتنا دس کلو ان کو دینا ہے یا آپ کو نسلک بینا پیسے کے دینا ہے اس کے بطرن کی پرکریا بلکل ویسی ہوگی جیسے پہلے سے کر رہے تھے ارثات کومن اوٹی پی اور اپواد پنجی دونوں کا اوپیوک کریں گے اور اس پرکار سے اس کا بطرن کیا جائے گا مائی کے پرسم سبتہ گر آمین کارڈ دھاریوں کے پاس اگر موبائل نہیں ہے تو اوٹی پی کیا عطاب رہستہ ہوگا اوٹی پی ان کے موبائل پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک ہی اوٹی پی ہے چاہے میسٹر ایکس میسٹر وائل میسٹر جیڈ کوئی بھی جائے اس بیقتی کا راشن کارڈ پہلے ڈالا جائے گا اور اوٹی پی کے روپ میں ایک دو تین چار پانچ ڈائل کر دیا جائے گا کسی کے لیے بھی ایک ہی اوٹی پی ہے اس میں دوسرا اوٹی پی نہیں یہ مطلب آپ کے کہنے کتاب سے ڈیلر لوگ ہی اپنا اوٹی پی ڈالیں گے یہ پورے راج میں ایک ہی اوٹی پی چلی رہا ہے ایک دو تین چار پانچ بس آپ راشن کارڈ لے کے جائیے آپ کا کارڈ نمبر ڈائل کریں گے اس کے پیچھے کومن اوٹی پی ون ٹو ٹو ٹی پور ہم لوگوں کو جو ملتا ہے وہاں سے انہاج ہم پورا پورا دیں گے تو ہم باقی گھر جاتا اس میں کیا کہنا ہے آپ کا اس بسے پر ہم لوگ سمجھنے کا پریاش کر رہے ہیں کہ جتنا ہے ان کو اتنا جو ہے ان کو اتنی ماترہ میں ملے اور طول کر دلانے کا ہم لوگ پوشش کر رہے ہیں طول کر پہلے بھی ملتا تھا ابھی اس کو ہم تھوڑا اور سریسلی لے رہے ہیں سیڑوں کو اور صحیح ماترہ میں ان کو انہاج ملے وزن کرا کے دیا جائے گا نشط روپ سے پہلے بھی دیتے تھے جی تھانکیو سیڑوں کو